حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے بیان کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا معبود اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور صلاة و سلام نازل ہو محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محسن انسانیت ہیں رحمت عالم ہیں اور خاتم النبیین سید المرسلین ہیں آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا آپ کی بیشت کے بعد ہر انسان کی نجات کے لئے لازمی اور ضروری ہے اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آلِ اتھار پر اور آپ کے صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جن کے راستے اور جن کے منحج پر چلنا ہی ہدایت ہے اور اسی میں ہر انسان کی سعادت ہے اور اس کے لئے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ہمارا دین دینِ اسلام اللہ کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا دین ہے یہ اللہ کا پہلا اور آخری دین ہے یہ اللہ کا اختیار کیا ہوا اور پسندیدہ دین ہے اور یہ فطری دین ہے کامل و مکمل دین ہے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے یہ موافق اور درست ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں اور اس دین کو جس ذات مبارکہ کے ذریعے مکمل کیا گیا ہے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں تو چونکہ یہ دین اسلام کی امتیازی خوبی اور خصوصیت ہے اور امتیازی عظمت ہے لہذا اس کا لازمی تقاضہ تھا کہ یہ دین فطری طور پر پھیلے گا اور پھولے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق اور پیشنگوئی کے موافق یہ دین اسلام ہر جگہ ہر گھر کو پہنچ کے رہے گا چونکہ دین اسلام ہر صورت پھیل کر رہے گا اُبھر کر رہے گا ہمیشہ سے تمام عدیان پر غالب ہے اور غالب رہے گا اس لیے جو جاہل لوگ ہیں اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں یا جان گوش کر حسد اور تعصف کے مارے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں ہر دور ہر زمانے میں ان کو یہ فکر لاحق رہی ہے کہ کیسے اسلام کی روک تھام ہوں اس جس کی نشر و اشاعت پر ضرب کاری پڑے اور اس کے لیے انہوں نے اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے اسلام کے سیلاب پر باند باندھنے کے لیے انہوں نے مختلف ترقیبیں مختلف حدکنڈے استعمال کیے ہیں اور یہ شروع سے لے کر اب تک ہوتا آرہا ہے اور شاید آئندہ بھی ہو اس لیے کہ حق اور باطل کی جنگ اور کش مکش قیامت تک جاری رہے گی تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور جو اسلامی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں سہائے ستہ وغیرہ ان تمام چیزوں پر تنقید کرنا شروع کیا باطل طریقے سے ان چیزوں کو بدنام کرنا شروع کیا تاکہ جب نبی کی اور صحابہ کی شخصیت اور شبیح داخدار ہو جائے گی دنیا والوں کی نظروں میں یہ بگار کا شکار ہو کر رہ جائے گی تو خود بخود اسلام کے پھیلنے کا جو سلسلہ ہے اس پر روک لگ جائے گی اسی خاطر مکہ کے کفار اور مشرقین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کریم کی ہسی اور مذاق اڑایا اور صحابہ کریم کو جاہل نادان بے وقوف اور گمراہ قرار دیا نعوذ باللہ اور اس سے آگے بھکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر شائر مجنو دیوانا جھوٹا وغیرہ قرار دیا تو یہ شروع سے آ رہا ہے نبی اور صحابہ کی شخصیت کو داخدار کرنے کے لیے جو خارجی دشمنان ہیں ان کی جانب سے بھی اور جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنان ہیں داخلی دشمنان جن کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے ان پاک بات شخصیت کو داخدار کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں ان دنوں بھی اور آئے دن ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہانت رسول کا واقعہ توہین رسالت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانمی گستاخی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی نابات کوشش ابھی ان دنوں بھی ہوئی ہے اور اس پر ایک کھرام مچا ہوا ہے تو ان حالات میں جو ہم عام مسلمان ہیں عوام الناس ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کا کیا فرض بنتا ہے زائد سی بات ہے کہ احانت رسول توہین رسالت قزت معاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے اور کسی بھی مسلمان کو گوارہ نہیں ہوگا کہ اس کے رسول کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی جائے بے خرمتی کی جائے لازمی تقاضہ ہے کہ ایمانی غیرت جاگے ایمانی حمیت بیدار ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ہر مسلمان کو اور جو ایمان ہے آپ کی نبوت اور رسالت پر اس کا یہ تقاضہ بنتا ہے کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نئے طریقے سے اور جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے تدبیریں اپنائی جائیں ہر مسلمان کو اس طرح کے واقعات سے تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے اور جس کو تکلیف نہ ہو جسے غصہ نہ آئے وہ مسلمان ہی کیسا یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے کہ ایسا ہوگا ناغواری محسوس ہوگی غصہ آئے گا کیونکہ ہر مسلمان اپنے نبی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے والدین بیوی بچوں مال و اسباب حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہر مومن کو ہوتی ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہر مسلمان کو اپنے رسول سے ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہوئی نہیں سکتا مکمل کیا اس کے ایمان کا تصوری نہیں کیا جا سکتا ہر مسلمان یہ جانتا ہے اس حدیث کو جس میں رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدی اس کی اولاد سے اس کے مال سے اس کے ما زیادہ عزیز نہ بن جاؤں یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ بن جاؤں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ عام لوگوں کو عوام الناس کو کہ جو محبت رسول ہے اس کے تقاضوں پر کیسے اترنا چاہئے اور اس طرح کے اہانت رسول یا توہین رسالت اور رسول صلی اللہ کی شان میں گستاخی کے واقعات جو رونمہ ہوتے ہیں ان حالات میں عام لوگ کو کیا کرنا چاہئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی ہم عام لوگ یہ چاہتے ہیں عام مسلمان چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں آپ کے حقوق کا دفاع کریں اور آپ کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک روا کیا جا رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہم صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زندگی میں روز مرہ کے معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز بنانے ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقم کی تعمیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمنی طور پر جذبہ پیدا ہو اتباعِ رسول یہی محبتِ رسول کا تقاضہ ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ رب العالمین کی محبت اگر چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں محبتِ رسول کا سب سے گنیادی ثبوت اور دلیل یہی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں اگر ہم ایسا کر لے جائیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی بہت بڑی مدد ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبتِ رسول کا یہی مظہر ہوگا اور اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو خبر ہوگی کہ ہم کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنے لئے عزیز از جان سمجھتے ہیں اور جو امتی جو امتی رسول کی ایک ایک سنت کو اپنے لئے حرز جان سمجھتا ہے وہ رسول کی شخصیت اور رسول کی محبت میں کتنا آگے ہوگا یہ ایک پیغام جائے گا اور اس طرح سے دنیا والوں کو خبر ہوگی انہیں احساس ہوگا اور امید کی جانی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اس کا اثر ہوگا اور وہ اس طرح کے واقعات کو رونما کرنے سے کرنے میں بسو پیش کریں گے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع اور پیروی کے قابل نہیں سمجھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہمارے اندر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائیو شریعت کے تابع نہ ہو جائے تو محبت رسول اگر ہے اگر واقع ہمیں احانت رسول پر غصہ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا عام لوگوں کو اس طرح سے جواب دینا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی حکم کو آپ کی صیرت کو ہم گلے لگائیں اپنے امنی زندگی میں اس کو ہم نافذ کریں لیکن افسوس کا مقام ہے آج مسلمانوں کے اکثریت کا یہ حال ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن نبی کی پیروی ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے نبی کے طریقے نبی کے محن نبی کی سنت نبی کے حکم سے ان کی زندگی ان کے حالات ان کے معاملات پر ہم نظر دالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو ایسے محبت کس کام کی ایسا دعویٰ کس کام کا جب ہم خود اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کی صیرت پر نہیں چلیں گے تو پھر غیروں تب پیغام کیسے پہنچے گا کہ ہم واقعی سچے محبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں اپنے عمل سے اپنی عملی زندگی سے ان کو بتائیں کہ ہمارے رسول ایسے تھے ہمارے رسول کی یہ سنت ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کیا ہے اس کو ہم جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خاکہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے چروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیسے گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے ان چیزوں کا ہم مطالعہ کریں ان کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں جب تک ہم اپنے رسول کے بارے میں جانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں آپ کی صیرت کا ہم مطالعہ نہیں کریں گے ہم کیسے رسول سے محبت کر سکتے ہیں اور کیسے رسول کی صیرت پر عمل کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو پہلے سیکھنا ضروری ہے اگر ہم رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اللہ کے رسول میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں اس نمونہ کو پہلے جاننا ضروری ہے تب ہی تو ہم فالو کر سکتے ہیں پہلوی کر سکتے ہیں تو صیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے بنیادی طور پر ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے رسول کے بارے میں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم عمل کر سکیں گے اور عملی طور پر رسول کی زندگی اور صیرت کو عام کر سکیں گے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا جب قبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون تمہارے رسول کون تھے اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو جب تک ہم رسول کو اس دنیا کی زندگی میں جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں کیسے جواب دے دیں گے صرف رٹ کر تو ہم جواب نہیں دے سکتے صرف جملہ کو یاد کر کر جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس کا جو تقاضہ ہے اس کی جب تک ہم عملی تصویر نہیں بنیں گے تب تک جواب نہیں دے پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا فرض ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صنت سے دنیا والوں کو آگاہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے رسول سے روبرو کریں ان کے سامنے ہم اپنے رسول کا تعارف پیش کریں کسی بھی طریقے سے جو کہ جائز اور قانونی طریقہ ہے ہم دنیا وانوں کے سامنے آپ کی صیرت کو پیش کریں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے گرنٹ میڈیا الیکٹونک میڈیا سوشل میڈیا ہر طریقے سے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس پر ہم سائٹ بنائیں ایپ بنائیں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے جو مٹیڈیلز ہیں اس کو ہم ڈاؤنڈوڈ کریں اس پر اپلوڈ کریں اس طرح سے ہم دنیا والوں کے سامنے نبی کی صیرت کو پیش کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیمنار کریں کانفرنس کریں اجلاس کریں اور اس میں غیر مسلموں کو دعوت دیں اس طریقے سے غیر مسلموں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہم پیش کریں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیں پتانا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل برتر اور بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تمام انسانوں میں تمام رسولوں اور نبیوں میں تمام مستحین میں تمام رہبروں میں تمام معلمین میں سب سے پہلے نمبر پر اول نمبر پر اعلیٰ درجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور افضل اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا یہ بتانا ضروری ہے دنیا والوں کے سامنے اور ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی صیرت ہی دنیا والوں کے لئے آئیڈیل ہے رہنما ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لئے کوئی مخلص نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لئے کوئی خیرخان نہیں انسانیت کے لئے کوئی ہمدرد نہیں آپ رحمت للعالمین ہیں رحمت عالم ہیں یہ بتانا پڑے گا غیروں کو ان میں سے اکثر و بیشتر جاہل ہیں نادان ہیں انہیں معلوم نہیں ہیں انہیں میڈیا کے ذریعے سے جو فرضی میڈیا ہے دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور شخصیت کو پیش کی جاتی ہے ان کے سامنے وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ ان تک ہم رسول کی صیرت کو پہنچائیں اور اس کے لئے ہر ممکن طریقہ اپنائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ تاریخی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور شخصیت سے بہتر کسی کی تاریخ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل اوثنٹرک طریقے سے ثابت ہے تاریخی طور سے یہ بتانا ہوگا کسی اور شخصیت کو یہ خوبی حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانعیت پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی ہمیں ملتی ہے آپ کی صیرت کے علاوہ شخصیت کے علاوہ کسی اور شخصیت کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے ہر شعبہ ہر پہلو ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور پورے انسان رہنمائی لے سکتے ہیں کامل ہے آپ سب کے لیے آئیڈیل ہیں آپ سب کے لیے رول موڈر ہیں ہیرو ہیں یہ بتانا پڑے گا اور پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ عملی اعتبار سے بھی نبی کی شخصیت کے جیسے کوئی شخصیت نہیں ہے آپ سب کی زندگی بلکل پرپیکٹیکل تھی ایسا نہیں تھا کہ یہ خواب کی بات ہے کسے کہانیاں ہیں نہیں بلکل عملی تصویر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تصویر ہیں ای آپ امین ہیں آپ صادق ہیں یہ دنیا والوں کو بتانا پڑے گا محترم حضرات اس کے ساتھ ساتھ کہانت رسول کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں قانونی طور پر جائز طریقے سے دنیا والوں کے سامنے بھی ملکی سطح پر غیر ملکی سطح پر قومی سطح پر بیندر اقوامی سطح پر اپنی بات پہنچانی چاہیے انہیں آمادہ کرنا چاہیے انہیں قائل کرنا چاہیے اس کا نوٹس لیا جائے قانونی کاروائی اس کے خلاف کیا جائے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور محبت رسول کے نام پر اور رہانت رسالت کے مرتقبین کو سزا دلوانے کے نام پر ہم تشدد کریں اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم ملک کی املاک کو تباہ و برباد کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم بے قصوروں کو اس کے نام پر نشانہ بنائیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اس سے ہمارا مسئلہ اور اولد جائے گا رخ جو ہے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا لہٰذا ہم قانونی طریقے سے جائز طریقے سے اپنی بات کریں قانون کو اپنے ہاتھ میں نالیں اور جو حکومتیں ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں انہیں ہر ممکن طریقے سے جائز طریقے سے قائل کرانے کی کوشش کریں اور آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی اختیار کریں پس یہی ہماری ذمہ داری ہے یہی ہمارا فرض ہے اور یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے ایمانی غیرت ہے تو ایسا کرنا چاہیے دعا ہے اللہ حب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی محبت کریں اپنے بچوں کی پرورش بھی آپ سے محبت پر کریں ہم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلق کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سکھائیں اور دنیا والوں کے سامنے بھی صیرت کو صحیح طریقے سے پیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بھی اس طرح کا حملہ ہو تو ہم اس کا دندان شکن صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سلے میں دنیا اور آخرت کی برکتوں سے نوازے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین